اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں مہنگائی جی نہ پوچھیں مہنگائی کا یہ حال ہے کہ جی گورنمنٹ سرونٹ تو میرا خیال نہ گوشت کھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سبزی کھا سکتا ہے کوئی سبزی سو روپے یا دو سو سے کم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ حکومت کو کم از کم یہ چاہیے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے ٹھیک ہے دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا میں قیمتوں پر کنٹرول ہوتا اور ان کی تنخواہیں اس کے حساب سے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنا گزارہ کر سکیں یہاں جو ہے تنخواہیں پندرہ ہزار تنخواہ ہوتی ہے وہ آدمی جو ہے کیا کرے گا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں بلکل بند ہے جی ابھی گوشت نہ گوشت ہے نہ بڑا گوشت ہے نہ چھوٹا گوشت ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اور مہنگا کریں تو ظاہر ہے کہ حکومت کو چاہیے اس پر کنٹرول کرے اگر یہ بند کرتے ہیں تو بند رکھیں لوگ سبزیاں کھائیں مت کھائیں گوشت میں گوشت خریدنے آئے تھا گوشت تو ملا نہیں سبزی خرید کے لے جا رہے ہیں لیکن میں یہ حکومت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سال کے بارہ مہینے پرائس کمیٹی سوئی رہتی ہے رمضان میں ان کو ہوش آ جاتا ہے یہاں پہ دکانے بند کروا دیتی اپنے مرضی کے ریڈ دے دیتے ہیں کہ جی سات سو روپے بیچو جب دکاندار کوئی آٹ سو سے اوپر وارہ نہیں کھا رہا ہے تو وہ کیسے نہیں بیچیں گے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا ہم تو نہیں ہیں آتے ہیں سال کے بارہ مہینے یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ابھی ان کو نہیں ہے گھوش آ جاتی ہے آپ لوگ بھی آ جاتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے تو اب یہ دیکھیں نا مہینے مہینے با آپ لوگ انٹرویو کریں آپ پرائس کمیٹی والوں کو بھی بتائیں تو پھر جا کے وہ کنٹرول ہوگا اس طرح تو کنٹرول نہیں ہوگا ابھی یہ لوگ اٹ گئے ہیں ابھی یہاں پہ آئیں گے دکانداروں کو پانچ پانچ دس دس ہزار پر جرمانہ کر کے تو چلے جائیں گے یہ جو عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے بلکل خاص حالانکہ بٹو صاحب کی حکومت آئی تھی نواز شریف کی حکومت کتنے حکومتیں آگئے ہم لوگ اسی میں آ رہے ہیں مگر اس نے تو عج کر دیا رات کو جب سوتے ہیں پرٹرول کا ایک قیمت ہے اور صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ قیمت ہو گیا یا تو یہ لوگ عوام کو بلکہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے مہنگائی کا خاتمہ کرنا یہ مہنگائی کا خاتمہ نہیں کرتے ہیں یہ بلکہ یہ جو اکیس کروڑ عوام ہے جس میں سرمایہ دار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آج یہ جو ارتال والے ہیں یہ جو گوشت ہے گوشت کیا کہ دال انسان کی پہنچ سے بار ہو گئی ہے لوگ جو پیٹرول کہہ رہے ہیں کیار پیٹرول جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ بچھارے تھک گئے کیونکہ سارے دن رات مزدوری کر کر آکے کر کر آکے ایک تیم کی روٹی پوری ہو سکتی ہے اسی طرح عدویات پہ آئے سبزی پہ آئے ٹرانسپورٹ پہ آئے کسی بھی چیز پہ مگر خدا رہا انہی یہ جو اماری اکمران ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان کو غیرت آنی چاہیے کہ یہ اسی عوام نہیں ان کو جاکہ آسمان پہ بٹھا ہے اسی عوام نہیں آج یہ عوام کو پیس رہا ہے کارت رہا ہے اللہ کرے کہ ان لوگوں کا بیڑا یہ غرق ہو جائے یہ تو ہمیشہ یہی ہوتا جاتا ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے لوگوں کا جو اینے پیکج جو اینے سستہ ہو جاتا ہے یہ رمضان کا جہ در بھی آپ دیکھو جو رمضان ہوتا ہے یا ان لوگوں کو کوئی تویوار ہوتا ہے تو یہ چیزیں سستہ ہونے پڑتا ہے ہم لوگوں کو جب بھی رمضان آتا ہے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اب یہ پیٹرول آپ دیکھو پیٹرول بھی ایک سوار تک پہنچ گیا سواری کو ہم لوگ جب بولتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے کہ یار اتنا پیسے لے رہے اور یہ مطرن کا اب یہ دیکھو رمضان میں تو ہل کوئی گوشت اسمال کرتے مگر پیر بھی دیکھو اب یہ سارے گوشت والے بند ہیں اب ہم لوگ پریشانے رہنے کیا کرے بچے تو مانگتے کیوں نہیں دروس ہے اب جب ہوتر ہو ان لوگوں کو بھی این مہنگائی ہے یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جان سستہ مل رہے اور یہ لوگ مہنگا کرے تو اور چیزیں بھی سیدرہ مہنگا ہو گئے اسی لئے ان لوگوں نے بھی مہنگا کرے تو اکمت کو چایے کین لوگوں کو بھی سستہ کر کے دے اور ان لوگوں کو بھی پیداوے